بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں جی میں نے بنائی بہت ہی مزدار جھٹ پر جو ہے بہت ہی آسان طریقے سے بریانی چکن بریانی تو میں نے کہا کہ آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرتی جلوں جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے یہ ویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کیجئے گا سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹرن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ڈن کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ کومنٹس بکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس سٹی اور کس کنٹری سے میری اس ویڈیو کو دیکھا تو چلے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ماشاءاللہ میں نے اس دفعہ نا ویسا تو میں شان کا کبھی مسالہ اور کبھی پمبئی مسالہ کبھی سندھی مسالہ استعمال کرتی ہوں لیکن اس دفعہ جو ہے وہ میں نے بریانی مسالہ کچھ تو خود گھر میں جو تھا وہ میں نے بنایا اور کچھ جو ہے وہ میں نے پیکٹ والا ڈالا تو چلے آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے کون سا والا مسالہ جو ہے وہ استعمال کیا جی تو یہ میں یہ میرے سینٹر کی رکھ ہے جب میں نے چاول بوائل کر چکے تھیں کیونکہ آج میری بیٹی کی فرنڈز آئی ہی تھی تو بہت مسروف تھی تو میں نے کہا کیا بنایا جائے آپ سارا کٹھا کیا پھر میں نے کہا بجائے شور پر بنانے کے تو چاول جو تھے وہ بنائے تو میں نے کہا کہ وہ ہم دم کر دیتے ہیں تو یہ بریانی جو تھی بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی آسان تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آپ کو بہت آسان طریقہ جو ہے اس میں آئے گا نظر یہ میرا چکن تھا جناب اس کے اندر میں نے مسالے وغیرہ ڈال کے اور یہ الگ سے پیاز ٹوماتر جو تھے وہ ہو رہے تھے کوئی زیادہ میں نے براؤن نہیں کیے تو یہ چونکہ جو میں نے روست وغیرہ کیا تھا اس ہی کا آئل تھا اس ہی میں نے پیاز ڈال دوسری طرف جو تھا جس پتیلے میں نے بریانی بریانی اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا اور چکن میں میں نے دھڑا مرچ اور نمک وغیرہ ڈال کے تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیتی ہوں تو یہ دوسری طرف میرا پیاز ٹوماتر کا جو تھا وہ مسالہ تیار ہو رہا تھا پھر میں نے اس پیاز ٹوماتر کے مسالے کو سب کو چکن میں ڈال دیا اور چکن میں ڈالنے کو اچھی طریقے سے اس میں بھول لیا ٹوماتر میں نے بڑے بڑے بھی کارٹی ہے اور یہ جی کراچی جو ہے نا بریانی مسالہ یہ جو میں اس میں پھر میں نے چاولوں کی جو تیاں تھی نے وہ ایک لگا دی نیچے اور دوسری تیاں جو تھی اس کے اوپر میں نے ڈال دیا یہ ٹوماتر پیاز سمیت چکن مسالہ سارا ڈال دیا پھر میں نے اس کے اوپر اور مسالہ ڈال دیا اس کے اوپر چکن کے اوپر ابھی چکن بھی حاف پیک تھا اور کوک تھا اور ساتھ میں چاول بھی ایک کھنی وہ رہتے تھے یہ املی تھی میں نے کہا جی املی اس وقت پہلے میں نے چکن میں ڈالنی ہوتی ہے وہ ڈالنا بھول گئی میں نے اس کے اوپر ہی وہ بھی ڈال دی اس کے اوپر میں نے ایک دے چاولوں کی اور لگا دی سیکنڈ دے ہم لگائی تو اب یہ تھا کہ بچوں کو یہ تھا کہ جنہوں نے چاہے بغیرہ نہیں شام کو پی ہوتی ہیں وہ جلدی کھانا کھاتے ہیں مہمان کافی سے تھے میں نے پیاس روز سے پرنکل کر دیا لیمن تھے وہ میں نے کٹ کے کچھ ڈال دیے اور چونکہ بریانی مثالے کی خوشبہ بڑی اچھی ہوتی ہے تو بچوں کو بڑا وہ تھا کہ جلدی جلدی بنائے تو بچی میری بیٹی کہتی کہ چٹ پٹی بنانی ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی تو مہمان زیادہ تھے تو میں اب سوچ دی کہ اللہ ایک سالن ہے تو بہتر ہے رائتہ بنالیتی ہوں ساتھ میں تو جلدی جلدی جب کام ختم کرنا ہو تو بریانی سب سے آسان جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے یہ میں نے آئیل کے اندر میں زردہ رنگ ڈال دیا میں نے کہا یہ دل بڑا کہا تھا کہ میں اس دفعہ بریانی میں زافران ڈالو لیکن میں نے کہا کون نکالے گا پھر سرا تو وہ زافران کبھی کبھی ہم نہ کیاوہ پیتے ہیں اس کا میں سرینہ گھر سے لائی تھی کیاوہ اس کا بہت چلگتا ہے پھر میں نے کہا چلیں یہ والا ڈال دیتی یہ زردہ رنگ ڈال دیا پھر میں نے کہا سبز مرچی اور گاجر میں نے کدو کچ کی تھی میں نے ڈالی تھی وہ بنایا تھا میں نے سلاعت اس کے لئے دن کو تو وہ تھوڑی سی بچی ہی تھی پھر میں نے تھوڑی سی وہ بھی سپرنکل کر دی میں نے کہا جی جتنی بھی سبزیاں ہیں گھر میں یہ میں نے گاجریں میں سپرنکل کر دی سبز مرچے بھی ڈال دی پھر میں نے کہا دھنیا بھی ڈال دیتی ہو جو جو چیزیں آویلیبل ہونہ وہ ساری کی ساری ڈال دی پھر جناب میں نے دم کر دیا دم کرنے کے بعد میں نے اس کو پندرہ منٹ کے بعد کھولا آہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی مزددار خوشبو تو میں نے کہا چلو جی اب کھانا لگاتے ہیں تو پھر میں نے لگایا کھانا اب بچے پہلے جن جن نے میکرونیز شام کو اور فروٹ چاٹ اور یہ کباب وغیرہ کھایا تھے چاہے کے ساتھ مہمان بھی ہیں ہم نہیں کھانا کھائیں گے وغیرہ تھے لیکن بعد میں ایسی چٹ پٹ کی سب نے ماشاءاللہ اتنی مزے سے کھائی اتنا مجھے اچھا لگا کہ جب میں کچھ چیز بنا ہوں اور سب خوشی سے کھائیں اور مزے لے کر کھائیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ تھی جی ہماری آسان سی ریسیپی بریانی ماشاءاللہ مزددار سی اور بڑی یمی یمی تو میں نے پھر سب کو کھانا دیا اور کھانا کھانے کے بعد سب نے کہا جی بہت مزے تھا تھی تو اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا نہ بھولے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینروں کو سبسکرائب نہیں کیا تو فریز میرے چینروں کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پرس کیجئے گا اور کومٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے کس سٹی اور کس کنٹری سے میری اس ویڈیو کو دیکھا تو چلیں مجھے دیں اجازت اس یمی یمی بریانی کو تو میں نے بنایا اور کھایا بہت اچھا لگا سب کو اچھا لگا تو اس کے ساتھ اب دے دیں اجازت خوش رہیں خوشیہ بانتیں اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں تو اللہ حافظ مجھے دیں اچھا لگا